انسان ہزاروں سالوں سے گھوڑے کی سواری کر رہا ہے قرآن میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے اسلامی تاریخ میں بھی گھر سواری کرنے والی عورتوں کا ذکر بڑی عزت سے کیا جاتا ہے ان میں حضرت نصائبہ بنت کاب رضی اللہ عنہ کا نام پرمک ہے جب وہ چہرے سے نکاب ہٹا دی تو دشمن انہیں دیکھ دنگ رہ جاتے ہیں آج کے دور میں بھی مسلم سماج کی لڑکیاں بڑھ چرکر آگے آ رہی ہیں اور اپنی کامیابی کے پرچم لہر آ رہی ہیں ایسی ہی ایک گھر سوار ہے سائیما سید جو رائستان کے سیکر جلے کے قصبے خاتوں کی رہنے والی ہیں سائیما نے دوزار اکیس میں آئوجیت آل انڈیا اوپن انڈیورنس پرتوگیتہ میں بھاگ گیا اور کان سے پدر جیتا تھا اپنے شاندار پردرشن کے دم پر وہ دیش کی ایسی پہلی مہیلہ گھر سوار بن گئی جس نے ون سٹار کٹیگری حاصل کی اس کے ساتھ ہی وہ شو جمپنگ اور ہیکس آدھی مقابلوں میں بھی حصہ لے کر کئی پدر جیت چکی ہیں سائیما کی گھر سواری کی شروعات ان کے سکول سے ہی ہو گئی تھی انہوں نے محض دس سال کی عمر میں ہی اپنا پہلا پدر جیتا تھا مد پردیش کی اندور کی صدیبتی حضیلہ بھی شاندار گھر سوار ہے سال دوزار بیس میں انہیں راشتپتی رامناتھ کوویند نے پردھان منتری راشتری وال پرشکار سے سمانت کیا تھا سال دوزار سترہ میں مد پردیش شرکار نے انہیں اکلب وی پرشکار سے سمانے دیا انہوں نے شوکیہ گھر سواری سیکھی تھی جو بعد میں ان کا کریئر بن گئی لڑکیوں کو کھیلو وہ ان شہطروں میں کام کرنے کا موقع ملے تو وہ بھی ثابت کر سکتی ہیں کہ وہ کسی سے کم نہیں ہے